تو اسی چیز کو ہم چتر کے مادھم سے بھی سمجھ سکتے ہیں تو جیسے ہم نے دو پرسٹ لیے تھے کسی بھی گولیا درپڑ کے لیے دو طرح کے پرسٹ بتایا آپ کو کہ ایک میں اندر کے بھاگ میں پالس ہوگی اور ایک میں بہار کے بھاگ میں پالس ہوگی تو جیسے ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک درپڑ ہم نے لیا چاہے اتل لیا چاہے اتل لیا تو اس میں ہم کچھ پوائنٹس کو جو درپڑ کو جاننے کے لیے جروری ہیں ان کو کیسے سمجھیں گے تو جیسے کہ یہاں پر دکھایا ایک درپڑ لیا اس درپڑ پر کچھ پوائنٹس دکھائے جیسے یہاں پر لکھایا ہے پرنسپل ایکسز یعنی مکھیاکچ تو مکھیاکچ کا مطلب ہے یہ جو لائن کالپنک ریکھا ہے یہ اس کے دروو سے اور کیندر سے ہو کر گزر رہی ہے تو سینٹر آف کرویچر یا جو اس کا دروو ہے وہ اس کے بیچوں بیچ ہو کر گزر رہی ہے اسی طرح سے اس کا جو فیس ہے اس پہ لکھا ہے ریفلیکٹیو سرفیس یعنی یہ وہ سطح ہے جہاں سے کیا ہوگا کیا ہوگا جہاں سے پراورتن یہاں سے پراورتن ہوگا یعنی پرکاس یہاں سے واپس لوٹ جائے گا اور اندر کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے یہاں پر پالیزڈ ہے تو یہ جو ریفلیکٹنگ سرفیس ہے وہ کیا دکھا رہی ہے یہاں پر کہ اس کا جو پرکڑتی ہے وہ کس حصے میں پالیز ہے اس کے اندر والے حصے میں پالیز ہے تو اندر والے حصے میں پالیز ہے تو یہ کیا بن گیا یہاں پر کونکیو اس کا الٹا ہوگا تو کونویکس یعنی یہ آوتل ہے یہاں پر اسی طرح سے دکھا دیا ہم نے کہ یہ ہارڈ سرفیس لکھائے یعنی یہ پالیز سرفیس ہے اور بہار ریفلیکٹیو سرفیس ہے یعنی یہ جو وہ سرفیس ہے جہاں سے ہم بس دکا کہ اوپر لائٹ ڈالیں گے میرر کے اوپر لائٹ ڈالیں گے تو یہ پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ سینٹر آف کرویچر کیا ہے پرنسپل ایکسس کیا ہے ریفلیکٹیو سرفیس کیا ہے یہ سب چیزیں ہم کو دھیان رکھنی ہیں اسی طرح سے اس میں ہم نے آگے بھی جو بات کی ہے اس میں یہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہاں پر ہم نے کچھ یہ دکھایا ہے کہ کوئی پوائنٹ لکھا ہے فوکس دوسرا لکھا ہے سینٹر آف کرویچر اور وہاں پر ہم نے فوکس بھی درسایا ہے تو یہاں پر کچھ بندو جو آپ کو ریڈ ڈالٹ دکھ رہے ہیں یہ ریڈ ڈالٹ میں ایک ڈالٹ تو ہمیں دھروو بتا رہا ہے دوسرا جو ڈالٹ یہاں پر ہے وہ ہمارا فوکس ہے فوکس سے مطلب ہے کہ جب بھی اس بندو پر پرکاس کی کرن گجرے گی تو وہ کیا کرے گی جب بھی وہ پرکاس کی کرن آئے گی تو وہ جو سینٹر آف کرویچر ہے اور جو پول ہے اس کے بیچ کا پوائنٹ ہوتا ہے فوکس یعنی جو بکرتہ ترجہ ہوتی ہے اس بکرتہ ترجہ کا جو آدھا ہوتا ہے بکرتہ ترجہ کا جو آدھا حصہ ہے وہ فوکس کہلاتا ہے تو یہ چیزی یاد رکھیں گے کہ درپن کے دھروو اور فوکس دوری کے بیچ کا جو پوائنٹ ہے اس کو فوکس کہیں گے تو سیدھا سیدھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوکس دوری برابر آر بٹے دو آر کیا ہے بکرتہ ترجہ تو بکرتہ ترجہ ڈیوائیڈڈ وائی اب ڈو کر دیں گے تو اس کا جو بھی مان نکلے گا وہ کسی بھی درپن کے لئے چاہے وہ اتل ہو چاہے اتل ہو اس کے لئے فوکس کا کار کرے گا تو فوکس دوری برابر بکرتہ ترجہ بٹے دو کیا ہوگی فوکس دوری ہوگی تو یہاں پر ہمیں یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے یہ ہمارے لئے آگے کرن آر ایک کو سمجھنے میں مدد کرے گا تو جب بھی کوئی کرن آر ایک کو ہم سمجھیں گے تو اس کے لئے یہ جاننا بہت جروری ہے اب ہم یہاں پر سامنے جو ایک چطر لگا ہے یہ ایک کرن آر ایک ہے یعنی اب ہم کرن آر ایک کو سمجھنے کے کوزش کرتے ہیں اس کرن آر ایک کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو یہاں پر ہم نے ایک موکھے اکش بنایا ہے اس موکھے اکش کے اوپر ہم نے جو ہے یہاں پر ایک درپن کو رکھا ہوا ہے ایک بکریہ ستے رکھی ہوئی ہے یہ سب کالپنی کے ہاں پر بنایا ہے لیکن یہ ہم واسطہ میں اس کو سمجھنے کوزش کریں گے یہ اس کو بولتے ہیں جومیٹریکل ٹریس یعنی یہ جامتیہ ہم نے کرن آر ایک کھچا ہے رے ڈائیگرام ہے کس کے لیے کسی بھی پرکاس کا کسی بھی سروت سے نکل کر کسی دیوائس کے اوپر یعنی کسی ہمارے پاس کسی اپکرن کے اوپر درپن کے اوپر یا لینس کے اوپر جب وہ گرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ چیزیں کیسے پتا کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہاں پر جیسے ہم کوڈنیٹ جمیٹری پڑتے ہیں تو اکچھ ہوتے ہیں ایکس اکچ وائی اکچ تو ہم نے ایکس اکچ پر پرنسپل ایکسس کو مان لیا مکہ اکچ کو مان لیا اور وائی اکچ پر ہم نے درپن کو رکھ دیا تو اب اس درپن کو جہاں ہم نے رکھا ہے وہ درپن کی اکچ ہو گئی اور جو اکچ سے ہم بستو کو دیکھیں گے جس اکچ پر بستو کو دیکھیں گے یا پرتیبیم دیکھیں گے وہ ہو گیا مکہ اکچ یعنی پرنسپل ایکسس اب اس اکچ پر جہاں ہم نے بستو رکھی ہے تو بستو کی پوجیشن کے حساب سے ہمیں پرتیبیم الگ الگ اسطانوں پر دکھائی دیں گے یعنی بستو کا جو پرتیبیم ہے وہ ہمیں بستو کی جو گتی ہے ایکس اکچ پر اس کے حساب سے دکھائی دے گا تو اس کے لئے ایک کرنہ آریک ہم نے یہاں پر کھیچا ہوا ہے تو اس کرنہ آریک میں ہمارے پاس کچھ باتیں جو ہم نے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پڑھی تھی کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بکرتہ ترجہ کیا ہوتی ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے فوکس کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے دھروڑ کیا ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مکھ اکچ کیا ہوتا ہے تو مکھ اکچ پر جب ہم کسی بستو کو رکھیں گے تو بستو کو ہم کہاں کہاں رکھ سکتے ہیں اور اس کے پرتبین کیسے کیسے دکھائی دیں گے وہ ہم یہاں پر جانیں گے تو کچھ مین مین جو فیچر ہیں وہ دیکھیں گے یہاں پر اور پہلے ہم کچھ بیسک گوندھرم کو پڑھ لیں گے تو یہاں پر آپ کو تین مین گوندھرم ہیں جو پرکاس کی کرنکیں ہیں درپن کے لیے وہ یاد رکھنے ہیں پہلا یہ کہ بستو سے نکلنے والا پرکاس یادی مکھے اکچ کے سامانتر ہے یعنی جو پرکاس کیرن ہے وہ مکھے اکچ کے سامانتر آ رہی ہے تو وہ ہمیشہ پراورتت ہو کے فوکس سے ہو کر باہر آ جائے گی یعنی سامانتر جانے والا جو پرکاس ہے کس کے مکھے اکچ کے جب وہ درپن پر ٹکرائے گا تو فوکس سے ہو کر واپس آ جائے گا یعنی فوکس سے ہو کر وہ پراورتت ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو پرکاس کیرن فوکس سے ہو کر جائے گی یعنی پہلے کہاں الٹا کر رہے ہیں جو فوکس سے ہو کر گزرے گی وہ مکھے اکچ کے سامانتر ہو جائے گی یعنی کی جو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو سامانتر جائے گی مکھے اکچ کے وہ فوکس سے نکلے گی اور جو فوکس سے ہو کر گزرے گی وہ سامانتر ہو جائے گی تو دو مین فیچر یہاں پر ہیں پہلے تو جو سامانتر جائے گی وہ فوکس سے جائے گی اور جو فوکس سے جائے گی وہ ہمیشہ سامانتر ہو جائے گی اسی طرح سے ایک فیچر اس میں یہ ہے کہ جب پرکاس کیرن بکرتہ کیندر سے ہو کر جائے گی یعنی سینٹر آف کرویچر سے جائے گی یعنی جب وہ سی سے ہو کر گزرے گی درپڑ کے سینٹر سے ہو کر گزرے گی تو وہ واپس اسی دشاں میں پراورتت ہو جائے گی جس دشاں سے وہ آئی ہے یعنی یہاں اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہوگا تو جیسے وہ گئی ہے ویسی وہ واپس آ جائے گی تو یہ مین پوئنٹ ہے کہ سینٹر سے جانے والی کیرن کا پاتھ ڈیویٹ نہیں ہوتا یعنی وہ پراورتت ہو کر بھی اسی دشاں میں آ جاتی ہے جبکہ سامانتر جانے والی فوکس سے جاتی ہے اور فوکس سے جانے والی سامانتر ہو جاتی ہے تو ان کیرنوں کو جب ہم جان جائیں گے ان کا گمن پتھ جان جائیں گے تو ان کے ساتھ جب ہم بستو کو چلائیں گے بستو کا بےہیور دیکھیں گے تو ہمیں پرتبیم دکھائے دے گا کہ کب بستو میں پرتبیم واسطویق بنے گا کب آباسی بنے گا اور کب بستو جو ہے کس جگہ پر دکھے گی یہ ہم جان جائیں گے یہاں پر ہم ایک اوتل درپن کا ادھاران سے سمجھتے ہیں کہ ایک اوتل درپن لیا یہاں ہم نے بستو کے پرتبیم کی الگ الگ کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے یعنی گن کو دیکھیں گے اب جیسے کہ ہم نے یہاں پر بستو دکھا رہے ہیں اس کا پرتبیم دکھا رہے ہیں درپن دکھا رہے ہیں ان کو ہم نے مکھیاکچ پر لگا رکھا ہے اور اس مکھیاکچ پر آپ دیکھیں گے کہ جو سامانتر کی رن ہے وہ فوکس سے جا رہی ہے اور جو فوکس سے جا رہی ہے وہ سامانتر ہو رہی ہے جو سینٹر سے جا رہی ہے وہ سیدھے نکل جا رہی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم بستو کو دیکھیں گے کہ ہم نے بستو کہیں رکھی ہوئی ہے یعنی سی سی سے دور سینٹر آف کرویچر سے دور رکھی ہے جب ہم اسے پاس لا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے بستو کا پرتبیم کدھر جا رہا ہے جب ہم اس کو ایک دم سی پہ رکھ رہے ہیں تو دیکھو آپ وہیں پر پرتبیم بن رہا ہے جہاں پہ بستو رکھی ہے اتنا یاکار کا بن رہا ہے جب ہم اسے آگے بڑھا رہے ہیں فوکس پہ رکھ رہے ہیں تو بستو کا پرتبیم دکھائی نہیں دے رہا اس کا ملدہ وہ انت پہ بن رہا ہے تو اسی طرح سے جب ہم اسے فوکس سے آگے لے جا رہے ہیں تو وہ درپڑ کے پیچھے بن رہی ہے دیکھو اور سیدھی بن رہی ہے بڑی بن رہی ہے یعنی یہ آباسی پرتبیم ہے اور بھی آباسی ہے تو اس کا ملدہ یہ پیچھے بن رہا ہے جیسے جیسے ہم بالکل دیکھو سینٹر کی طرف لائے دروہ پہ لائے تو وہ برابر ہو گئے تو دونوں چیز گائب ہو گئی جب ہم اسے پیچھے لائیں گے اسی طرح سے بستو کا پرتبیم واپس بننے لگ جائے گا اب اگر ہم نے بستو کو دیکھو فوکس پہ رکھا تو کیا ہوا اب ہم نے دیکھو واپس پہ پیچھے کو لائے ہیں تو کیا ہو رہا ہے تو جیسے جیسے بستو کا آکار بدل رہا ہے ویسے ویسے اس کا پرتبیم کا آکار بھی بدل رہا ہے تو یہاں پر یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ بستو کے آکار کے حساب سے پرتبیم کا آکار بدل رہا ہے ہم بستو کو سینٹر پہ رکھ رہے ہیں سی سی پہ رکھ رہے ہیں تو اتنے ہی آکار کی ہو رہی فوکس کی طرف لے جا رہے ہیں تو بستو کا پرتبیم آپ دیکھ رہوں گے پیچھے کیورا رہا ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے اور ایک دم فوکس پہ وہ انانت پہ چلا جا رہا ہے یعنی دکھائی نہیں دے رہا دور بن رہا ہے اسی طرح سے جب ہم اسے اور آگے لے جائیں گے فوکس سینٹر کی طرف تو وہ ورچول بن رہا ہے یعنی آباسی بن رہا ہے تو یہ اس کی استطیاں ہیں الگ لگ استطی میں آپ کو پرتبیم دکھائے دے گا کہ وہ سیدھا بن رہا ہے آباسی بن رہا ہے واپس اور نزدیک لے جائیں گے تو آپ دیکھو دونوں برابر اور وہ گایا بھی ہو گیا اس طرح سے پیچھے لائیں گے تو دیرے دیرے کر کے آپ کو ورچول ورچول پھر وہ ریل اور اب آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ پھر سے وہ ریل ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس کو کھسکائیں گے تو وہ آپ کا ریل ہوتا جائے گا تو ہم سی سی پر جائیں گے تو دونوں چیز ایک ہی جگہ پر بنیں گے اور اس کے علاوہ کی استطیاں ہم نے دیکھ لی ہیں ایسے ہم اس کو ایک دوسرے چطر کے مادم سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اگر مان لیجئے ہمارے پاس دوسری سرفیس ہوتی تو تب کیا ہوتا یعنی پہلے ہم نے کونکیب میں پڑا تھا اب اگر ہمارے پاس مان لیجئے کونویکس سرفیس ہے تو کونویکس سرفیس میں کیا ہوگا یعنی اتل ترپڑ کی استطیق میں کیا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بستو کی جو پرکڑتی ہے وہ کیسے یہاں پر بدلی ہے یعنی یہاں پر اس کے بپرید پرتبیم دکھائے دے رہا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں گے تو بستو اگر سیدھی رکھی ہے تو اس کا پرتبیم بھی یہاں پر سیدھا ہی بن رہا ہے تو اس کی ایک استطیق ہم نے یہاں پر جاننے کی کوشش کی کیونکہ اس کا جو پراور تک پریسٹ ہے اس کے اندر والے حصے میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں پر ہم نے کیا دکھائی یہ پالس دکھائی تو جب پرکاس یہاں سے سامان تر گیا تو وہ ٹکرا کے واپس آ گیا تو وہ فوکس سے ہوتا ہوا جاتے ہوئے دکھائی دیا اسی طرح سے جو پرکاس کرن سینٹر سے جائے گی وہیں سے واپس آ جائے گی تو جہاں پر یہ دونوں کرنے مل رہی ہیں وہاں پر جو بستو کا پرتبیم بن رہا ہے وہ سیدھا بن رہا ہے اور آباسی بن رہا ہے تو اب ہم اسی چیز کو ایک بار پھر سے ایک اور مادہم سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک انٹریکٹیو بنایا ہے اور یہ جو انٹریکٹیو ہے اس کے مادہم سے ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے بستو کا آکار پرتبیم اور پرکاس کرن جو ہے وہ آگے پیچھے ہمیں چلتے ہوئے دکھائے دے گی تو جیسے کی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کوئی سا بھی درپن ہو چاہے اتل ہو یا اوتل ہو ان دونوں استطیوں میں ہم نے یہاں پر یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بستو ہے بستو کی پوزیشن جو ہے اگر ہم یہاں پر بدلیں گے تو کس طرح سے اس کا پرتبیم یہاں پر چینج ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھ رہے ہوں گے پرکاس کرن اور سینٹر اور فوکس تو ان سبھی جگہوں پر ہمیں استطیاں الگ لگ دکھائی دے رہی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے پرکاس کرن کا بیہیوئر چینج ہو رہا ہے تو بستو کا آکار بھی یہاں پر چینج ہو رہا ہے تو بستو کے آکار کا بدلنا کس بات پر نرور کر رہا ہے یہ نرور کر رہا ہے پرکاس کی کرن کدھر سے ہو کر جا رہی ہے تو جب وہ فوکس سے ہو کر جا رہی ہے چاہے وہ کونویکس کا کیس ہو چاہے وہ کونویکس کا کیس ہو ہر کیس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ کس طرح سے بستو کے آکار کو ہم سمجھیں گے اور پرکاس کرنوں کا کیا رول ہے درپن کے لیے اوتل درپن کے لیے اور اتل درپن کے لیے تو اب تک ہم نے دیکھا کہ بستو کے جو پرتیبیم ہے چاہے وہ اوتل درپن ہو یا اتل درپن ہو دونوں درپن میں ہمیں جو بستو کے پرتیبیم ہے وہ دو طرح کے دکھائی دیتے ہیں ایک ہوتے ہیں واسطوک پرتیبیم اور ایک ہوتے ہیں کالپنک پرتیبیم جنہیں ورچول بولتے ہیں یا آباسی بولتے ہیں تو یہ دونوں پرتیبیم ہمیں دو درپنوں میں دیکھنے کو ملے جس میں کی جو اوتل درپن ہے اس میں جو بھی پرتیبیم ہم نے دیکھے وہ جادہ تر استطیق میں واسطوک پرتیبیم تھے اور جبکہ جو ہم نے اوتل میں دیکھے وہ آباسی پرتیبیم تھے کوئی ایک دو اوستاؤں کو چھوڑ کے وہ ہم نے جب ری ڈائیگرام میں بستو کی استطیق کو دیکھا تھا تو ہم نے بستو کی استطیق کو پریورتن کرتے سمیں یہ بات وہاں پر نوٹ کی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم بستو کو مکہ اکچ پر فوکس پہ یا بکرتا کے اندر پہ یا فوکس سے آگے یا بکرتا کے اندر اور فوکس کے بیچ میں رکھتے ہیں تو کس طرح سے بستو کا پرتیبیم جو ہے گھڑتا بڑھتا ہے آکار میں اور کس طرح سے اس کا جو نیچر ہے وہ واسطوک ہوتا ہے یا آباسی ہوتا ہے تو واسطوک پرتیبیم ایسے پرتیبیم ہوتے ہیں جن کو ہم پردے پہ یا سکرین پہ لے سکتے ہیں جن کو ہم کھینج سکتے ہیں وہ واسطوک ہوتے ہیں اور ایسے پرتیبیم جن کو ہم پردے پہ نہیں لے سکتے سکرین پہ نہیں دیکھ سکتے سکرین پہ نہیں اتار سکتے ان کو آباسی پرتیبیم کہتے ہیں تو یہ دونوں طرح کی پرتیبیم جو ہے آپ کو ان درپڑوں کی مدد سے دیکھنے کو ملیں گے یا آپ نے ان کو ریڈائیگرام میں بنتے ہوئے آباسی اور واسطوی پرتیبیم کو دیکھا اب ہم ایک بار پنے ان درپڑوں کے اپیوگ کو بھی جان لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے اوتل درپڑ تو اوتل درپڑ کا جو مکھا اپیوگ ہے وہ جادہ تر ڈینٹسٹ یا آنکھوں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ان درپڑوں کا پریوگ کرتے ہیں تاکہ جو پیشنٹ ہے یا مریج ہے اس کے جو داند ہیں یا اس کی جو آنکھ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کا ایمیج کو بڑا کر کے دیکھنے میں انہیں مدد ملتی ہے اسی طرح سے جو بار بار ہوتا ہے تو وہ سیونگ کرتے سمیں یا جب گھروں میں بھی ہم سیونگ اگرہ کرتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کے درپڑوں کو پریوگ میں لانا چاہیے اسی طرح سے جو سور بھٹیاں ہوتی ہیں سورک کے پرکاس میں اس طرح کے بھٹیوں کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو یہ بھٹیوں میں بھی ہمارے پاس کون کے میرر یوز ہوتے ہیں اسی طرح سے جو سرچ لائٹ ہوتی ہیں رات کو جب ہمیں یوز کرتے ہیں یا ٹارچ ہوتے ہیں یا جو ہمارے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں جو آگے لگی ہوتی ہیں تو جو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں یا سرچ لائٹ ہوتی ہیں یا جو ٹارچ ہوتے ہیں ان سب میں اوتل درپڑوں کا پریوگ ہوتا ہے تاکہ ہمیں کوئی سی بھی بستو کا پرتبی مگر دیکھنا ہے تو وہ ایکچول سائز سے بڑا دکھائی دے تاکہ کسی بھی پرکار کے ایکسیڈنٹ ہونے سے ہم بچ سکیں اسی طرح سے بات کر لیتے ہیں اتل درپڑ کے اپیوگ کے تو جو اتل درپڑ ہوتے ہیں ان کا اتل درپڑ جو پریوگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی باہان یا ویکل چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پیچھے کی اوبجیکٹ دیکھنی ہے پیچھے کی بستو کو دیکھنی ہے تو وہ اس کو نزدیک لا کے ہمیں دکھاتا ہے تو اس طرح کے جو درپڑ ہیں اتل درپڑ ان کا پریوگ ہم جو ہے جادت تر بیک سائٹ کی بستو کو نزدیک لا کے اس کو پاس دیکھ کے بڑا کرنے میں مدد کرتا ہے تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو سامنے طور پر جو میرر ہوتے ہیں گاڑیوں میں ڈرائیور کی سائٹ کے جو اوپر لگے ہوتے ہیں تو وہ دور کی بستو کو پاس لے آتے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بستو ہمارے کتنے قریب ہے تاکہ ہم ایکسیڈنٹ کو نہ ہونے دیں یا پہلے سے اپنی سیفٹی کا دھیان رکھیں اسی طرح سے جو ٹیلسکوپ ہوتا ہے تو ٹیلسکوپ میں بھی اس درپن کا اپیوگ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دور کے اوبجیکٹ کو ہم پاس لے آتے ہیں نام ہی جیسے اس کا ہے ٹیلسکوپ یعنی ہم دور کی بستو کو پاس لا کر ہمیں دیکھنا ہے اس کا ہم کو ایمیج دیکھنی ہے تو وہ ایمیج دیکھنے کے لئے جو ٹیلسکوپ یوز ہوتے ہیں ریفلیکٹنگ ٹیلسکوپ ان ٹیلسکوپ میں بھی ان میں بھی جو ریفلیکٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر اتل درپن کا پریوگ ہوتا ہے گولیت درپن دوارہ پراورتن کے نیم کے لیے ہمیں جب بھی کوئی کرن آرے کھینستے ہیں تو اس کے لیے کچھ سائن کنوینشن کا بھی دھیان رکھنا ہے کیونکہ آگے اب ہم آنے والے چپٹر میں جو پڑھیں گے تو اس میں اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ کسی بھی گولیت درپن کے لیے چاہے وہ اتل درپن ہو یا اوتل درپن ہو ان درپنوں میں ہم کچھ چن پریپارٹی کا دھیان رکھیں گے یعنی یہ ہم دھیان دیں گے کہ ہم نے اکچ پر جب درپن کو رکھا ہے تو کس طرح سے ہم دوریوں کو ناپیں گے اس کے لیے ہمیں کچھ بیسک پوائنٹ یا بیسک سائن کنوینشن یاد رکھنے ہیں تو جیسا کہ آپ کو ہم نے چطر میں دکھایا ہے کہ کسی بھی درپن کے لیے جب بھی ہم درو کو دیکھیں گے تو وہ مول وندو مانا جائے گا اور سبھی دوریاں ہم درو سے ناپیں گے یعنی کسی بھی بستو کی دوری کو اگر ہمیں ناپنا ہے یا اس بستو کی پرتبیم کی دوری کو ناپنا ہے تو ہم درو کو دھیان میں رکھ کر ناپیں گے یا درو سے ساری دوریوں کو ناپا جائے گا سب سے پہلے ہم جب بھی کسی بستو کو ہم کسی ایک سائیڈ میں رکھیں گے تو اپنی کنوینشن کے لیے ہم بائیں طرف بستو کو رکھتے ہیں تو جب بھی بائیں طرف ہم کسی بستو کو رکھیں گے تو اس کی جو دوریاں ہوں گی درو سے ایکس اکش پر وہ رناتمک نہ پی جائیں گی یا ایسا کہہ لیجئے کہ مول بندو اگر ہمارا درو ہے تو مول بندو کے دائیں اور کی سبھی دسائیں میں جو بھی ہمارا بستو کی دوریاں یا پرتبیم کی دوریاں نہ پی جائیں گی وہ دھناتمک ہوں گی اسی طرح سے مول بندو کے بائیں اور مول بندو ہم نے پول کو مانا ہے تو پول سے بائیں اور ایکس اکش کے اندس نہ پی گئی سبھی دوریاں رناتمک ما پی جائیں گی اسی طرح سے درپن کے مکھ اکش کے اوپر یعنی وائ اکش کی اور دھناتمک دسا میں لی گئی سبھی دوریاں دھناتمک لی جائیں گی یعنی ان کو پوزیٹیب میجر کریں گے اس کے بپریت جو بستو کا پرتبیم ہے یا اس کی ہائٹ ہے یا اس کا آکار ہے اس کا سائز ہے تو جب بھی ہم اس دوری کو ناپیں گے تو اگر یہ رناتمک دسا میں ہے وائ اکش کی اور تو ان کے مان رناتمک لیے جائیں گے تو ایک باری کو آپ اس بات کو پھر سے سمجھ لیں کہ کسی بھی گولی یا درپن یا کسی بھی درپن کے لیے جو چن پریپارٹی ہے اس میں دائیں اور لی جانے والی سبھی دوریاں ایکس اکش کے انودس دھناتمک بائیں اور ناپی جانے والی سبھی دوریاں ایکس انودس کے ساتھ رناتمک مول بندو سے وائ اکش کی اور ناپی جانے والی دوریاں دھناتمک اور مول بندو سے وائ اکش کے نیچے کی اور یعنی رناتا دسا میں ناپی جانے والی سبھی دوریاں رن میں لی جائیں گے یعنی جب بستو کا آکار سائز ہمیں ناپنا ہے تو سائز ناپنے کے لیے ہم وائ اکش پر جو دوریاں لیں گے وہ دھن اور رن دسا کو دیکھ کے لیں گے اسی طرح سے جب ہم بستو کی فوکس دوری یا بستو کی دوری یا پرتبیم کی دوری درو سے ناپیں گے مکہ اکش کے ساتھ تو بائیں طرف کی ساری دوریاں رناتمک اور دائیں طرف کی ساری دوریاں تناتمک لی جائیں گی اس کنونشن کو آپ یاد رکھیں گے تاکہ ہم آگے اب جو آنے والے ٹائم میں جب بھی ہم نومیریکل کریں گے یا آگے پریکٹس کریں گے اور بھی ریڈائیگرام کی تو اس سمیں ہمیں یہ دوریاں ناپنے میں مدد کریں گی اور ہماری جو بھی پرابلم ہوں گی نومیریکل پرابلم اس کو سالو کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی